سیاست کے پٹل میں جو بکھر گیا سمجھو وہ اجڑ گیا لیکن سیاست کے بدلے پراروپ کے ساتھ جنہیں چلنا سیکھ لیا سمجھ لو وہ نکھر گیا جی ہاں نمشکار میں ہوں منشبہ دوریہ دیش ہت میں اور ان کے تیوہار نہیں ہوتے جن کے یہاں چناؤں ہوتے ہیں اور اب جب چناؤں ڈہری پر آکھڑے ہو گئے ہیں تو دستک دے رہے ہیں تو پارٹیاں امول چول پریوتر میں جڑ گئی ہیں ایک طرف بی جے پی کا آشمی کی رت ہے تو سامنے ٹوٹا بکھرا ہوا وپکش بی جے پی دلی میں بیٹک کر آنے والے چناؤں کے لے کا سیاسی بسات بچھانے میں جڑ گئی ہے دلی کے سیاسی دربار سے بی جے پی کے چھترپوں کو یہ سندیز دیا جا رہا ہے کہ کمزور کیل کانٹوں کو درست کر لیا جائے اس کو لے کا سیاسی دربار میں بڑے بڑے چھترپوں کی حاضری ہوئی بیٹک میں خود پی ام موڈی بھی موجود رہے دلی کے دربار میں سیاستدانوں کی موجودگی کہیں نہ کہیں ببکشی ایکتہ کے خلاف ابھی سے لام بند ہونے کی اور اشارہ کرتی نظر آ رہی ہے بارتینٹا پارٹی ہر چناؤں میں محنت سے پسینے سے کمیابی کی بارہ لکھنا چاہتی ہے اسی پہ یہ بیان آپ کو سناتے ہیں دکھیں بارتhilان میں کے ان میں بھارتینٹا پارٹی کی سرکار ہے مگر پریس کانسپرنش کون کرتا ہے کیون نہیں کرتا مگر دو ہزار چودے سے دیس کے پدہان منتری نے پرتکاروں کا سوالوں کا جواب نہیں دیا ہے نوجہوانوں کا سوال کا جواب نہیں دیا ہے مہنگائی پر جواب نہیں دیا ہے کسانوں کے مددے پر پدہان منتری نے جواب دیجئے تو بھارتینٹا پارٹی کا دلوڑی معاملہ وہ کارسمت کی بیٹھک کرے مگر دیش دوہزار چوبیس کا انتجار کر رہا ہے دلی میں دو دیوشی بی جے پی کی بیٹاک ہوئی ہے جس میں پی ایم مودی کا ایک بڑا بھوی روشش ہوا ہے جس میں بڑی تعداد میں کار کرتا اور پارٹی پتدکاریوں نے حصہ لیاں جنتاویاں موجود رہی اور فول مالاؤں کے ساتھ ان کا بھوی سواگت کیا گیا اسی کے ساتھ بی جے پی کارکارنی کی بیٹاک ہوئی ہے جس میں دوہزار چوبیس کے لوگ سوا چناؤں کو لے کر اور اسی سال نو راجیوں میں ہونے والے ویدان سوا چناؤں کو لے کر اس بیٹاک کی گئی ہے اور اسی میں یہ نیڑنے بھی لیا گیا ہے یہ نیدیش بھی جاری کیے گئے ہیں کہ کس طرح سے اس کو فلفل کیا جا سکتا ہے اور دوہزار چوبیس کی رنانیتی کو کیسے ویجے یاترہ کو اور آگے بڑھائے جا سکتا ہے فیلال اسی پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سپا سے ویویک پانڈے جی اور ویویک شیواستو جی بی جے پی سے ہیں ساتھ میں ابھیمنیو تیاغی پروکٹہ کانگریس سے اور سلیتری پارٹی ورشت پتکار ہمارے ساتھ اس میں موجود ہیں سب سے پہلے چلتے ہیں کیونکہ دوہزار چوبیس جو بیٹھک ہوئی ہے بی جے پی کارکارنی کی وہ دلی میں سمپن ہوئی ہے اور راستی ادھیکش جے پی نڈہ وہاں پہ خود اپستیت رہے ان کا کارکار بھی بڑھا دیے گیا ایک ورش کا اب وہ جون دوہزار تیس تک وہ راستی ادھیکش رہیں گے فیلال اسی پانڈے جی آپ سے جانا چاہیں گے جو کارکارنی کی بیٹھک ہوئی ہے اس میں کیا منتھن ہوا ہے اب وہ پانچ پرند کیا لیے گا ہے اس میں دیکھیں ملیج جی یہ پرسناب کا مجھ سے ہے جی اس طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی دوہزار چوبیس کے لیے کمر کس رہی ہے اور کہہ لیجئے کہ کمر کس کے ہم تیار ہو چکے ہیں اور دوہزار چوبیس کے چنو میں جب ہم جائیں گے تو ہمارے پیچھے دس سال کا ہمارا سونم کارکار ہوگا جس کارکار میں ہم نے جس کارکار میں ہم نے دیش کو سساسن دیا اور اسی کارکار میں ہم نے انہوں لچوں کو پرابت کیا جن لچوں کے بارے میں کبھی دیش سوچنے سے بھی گھبراتا تھا ہمارے ساسن کال کے پہلے تین سو ستر کو سماپت کرنا دیش کے لیے ایک سپن کے برابر تھا ہم نے اس کارکار کے پرثم سدن کے کاروائی کے دوران ہی دھارہ تین سو ستر سماپت کیا جس کو ہم اپنے گھتن کے پہلے پور پارٹی جو ہماری بھارتی جنسن تھی اس جمانے سے لے کی چل رہے تھے اور کسمیر کو ہم کہتے جرور تھے کہ بھارت کا بہت جنگ ہے لیکن ہم نے اس کو پوری طرح سے بھارت سے جوڑنے کا جو کارکیا آج بھارت کا سمجان کنیا کمانی سے لے کے کسمیر تک میں ایک سمان لاغو ہوتا ہے جو آج راہول جی کسمیر میں پرمیش کرنے جا رہے ہیں ترنگے کے ساتھ یہ بھارتی جنتہ پارٹی کی اس قدم کی بدولت ہے اس کے پہلے وہاں لوگ دھنکیا دیتے تھے کہ یہاں کوئی ترنگا اٹھانے والا نہیں ملے گا اس سے تمام سارے بیان ہیں اسی طرح ہم نے اپنے ہی کارکال میں ست پرستط گاؤں کو بجلی پہنچانے کا لچپرات کیا ملاؤں کو سوچ کے لئے باہر نہ جانا پڑے عجت گھر جیسی آو سکتا ہم نے سمجھے اور اس کو گاؤں گاؤں دینے کا کارکیا ماتائیں بہنیں چولے میں روٹی نہ بنائیں ان کی آنکھوں سے آنسوں نہ آئیں ہم نے ان کو جلہ گیس کا کنیکشن دینے کا کام کیا اور تو ریکارڈ ماترہ میں ہم نے پدھان منتری آواز دینے کا کارکیا کہ ہر گریب کے سر پہ چھت ہو جائے یہ بھی ہم نے کیا گریب کو علاج ہو جائے مفت آئی اسمان یوجنہ بھی ہم نے دی یہ ساری یوجنہیں ہم نے اس سماج کے اس پائیدان پہ کھڑے آدمی کو لچ کر کے بنائی جس جو پرورتی سرکاروں کے ایجنڈے میں نہیں تھا اور تو اور جو گریب طبقہ بینکوں میں پیر رکھنے سے گھبل آتا تھا ہم نے ایسا کیا کہ اس گریب کا کھاتا بینک منیجروں نے ٹینٹ لگا کر کے بینک کے باہر بائٹ کے کھولا جندھن کھاتا سروادی کابادی کو ہم نے دیس کی بینکوں کے دائرے ملایا اور جو رکھ سے والا تھا جو برتن ماجنے والے تھے جو گھروں میں کام کرنے والے عام لوگ تھے ان کا بھی ہم نے کھاتا کھلوایا تو یہ سب بہت سیسے کام ہے جس کو ہم اپنے اس پہ گناتے ہیں جو ہم نے کیا ہے جس کے کارل جنتا ہمیں لگاتا راسترواد دیتی ہے اور ہم اپنا ایسی پارٹی کے روپ میں ہیں کہ جو اپنا سو دن کا ریپورٹ کارڈ چھے بینے کا ریپورٹ کارڈ سال بھر کا ریپورٹ کارڈ لے کر کے ہم جنتا کی بیچ جانچ کروانے جاتے رہتے ہیں اپنا بہیخاتہ جنتا کو دکھاتے رہتے ہیں جنتا اس بہیخاتے کو جانچتی ہے اور ہمیں اس حساب سے اپنا آشروات پدان کرتی ہے چناؤ در چناؤ ہم کو جنتا لگاتار اپنا آشروات دیتی جا رہی ہے ہم اسی آشروات کے دم پہ اپنے نیتاؤں کے چہرے پہ اپنے کارکرتاؤں کے دم پہ آج ہم دنیا کے سب سے بڑی پارٹی ہے اور دنیا کا سب سے لوگ پرینیتا بھارتی جنتا پارٹی کے نرند مودی ہے ہم اپنے سطروف پکے کے ساتھ دوزار چوبیس میں چناؤں میں جا رہے ہیں اور ہم آج آپ کے چینل کے مادرم سے سب کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم دوزار چوبیس پچھلے دونوں ریکارڈوں کو توڑتے ہوئے اس سے بھی زیادہ پرشنٹ محمد کے ساتھ نرند مودی جی کے نیترط میں سرکار بنانے جا رہے ہیں لیویک جی اگر سنگٹھن کی بات کہیں نیترط کی بات کہیں تو جائزی بات ہے بی جے پی سب سے بڑا سنگٹھن اُبھر کے نکلا ہے اور اگر یہ دو دیوشی جو کارکارنی بیٹھک ہوئی ہے دلی میں اس کو لے کے پرحان منطری نے ایک لقش ندھارت کیا ہے جس میں بولا گیا ہے کہ چار سو کے پار یہ آقڑا آنا چاہیے اس بار اور انہوں نے جو بہتر بوتوں کی کمزور جو کلیاں جو ڈھون کے نکالی ہیں اس پہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ ہم انس کو مجبوط کرنے کی کوشش کریں گے اب بات یہاں پر آتی ہے کہ اگر سپا کی بات کریں کانگریس کی بات کریں تو وہ آج کس پایدان پر ٹکتے ہیں اور اس بیٹھا کے بعد کیونکہ بی جے پی سنگھٹن کے اندر شرعہ سے ہی دیکھا گیا ہے کہ وہ مجبوطی کے ساتھ اور پنہ پرمو کے ایک نیچے تبکے تک جا کر وہ چناؤ لڑتی ہے اسی لئے ان کا سنگھٹ اتنا مجبوط ہے جو آدیس اوپر سے پارت کیا جاتا ہے اس آدیس کو نیچے تک لوگ اس کو مجبوطی کے ساتھ نبھاتے ہیں اور اس پہ سنگھلپیت رہتے ہیں لیکن بات اگر کی جائے سپا کی تو آج سپا کی استطی میں بیویک جی سے جاننا چاہوں گا کہ دو چاہو بیس کے لئے ان کی کیا تیاریاں ہیں اور آپ کیسے کاٹیں گے بی جے پی کس رانیتی کو جو کی ابھی دو دیوستی بیٹھک میں جو رانیتی بنائی گئی ہے دیکھیں پہلے تو پورے منچ پہ اپسٹی دونوں ہی پینلسٹوں کو دنیوات دینا چاہوں گا اور پورے منچ کو نمن کرتے ہوئے میں اپنی باتوں کو نمودن کے ساتھ بیویک کرتا ہوں دیکھیں کسی بھی رانیتی دل کے اندر بیٹھکوں کا دور چلتا رہتا ہے ملکل یہ آنترک وشے کی بات ہوتی ہے لیکن ورطمان میں کچھ ایسی گھٹا ہے جو بھاجپا کے لئے پریشانی کا سبب ہے ہمیں تو لگتا ہے کہ بیٹھ کے ان وشیوں کو لے کر کے ہو رہی ہے جیسے سپریم کورٹ نے آدھش دے دیا کہ بی جے پی نیتا شاہ نواز حسین جی پہ ایف آئی آر درجو بلاتکار کو لے کر کے پھر گازی آباد میں ریسٹورینٹ کے نام پہ باہر چل رہا تھا بی جے پی یوہ مورچہ کا نیتا سنیم کولی گرفتار ہوا ہے کئی ویدیشی لڑکیاں پائی گئی وہاں پہ تامین لادو میں ایکٹریس گاہیتری رگرام نے چھوڑی بھاجپا اور یہ کہا ہے کہ پارٹی میں مائلہیں سرکشت نہیں ہے اور اسی کرم میں جس طرح سے نیائے پالکہ کو پرباویت کرنے کے لئے لگاتار بھاجپا پریاثرات ہے در تو اس بات کا بھی ہے کہ کئی فائلے نیائے پالکہ کھول نہ دے تو مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں ٹھیک ہے ان کا انترک وشہ ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ مددوں کی بات ہو بیٹکوں کی بات ہو اچانک سے اگر دوروں کی بات ہو اور سب سے بڑی بات گنگا بلا سے ہو جتا بیٹک اس بات پہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں تو نہ بھی فس گئی بیچ میں چھپرا میں جا کر کے تو مجھے لگتا ہے کہ اس طرح کی بیٹکے بھی ہو سکتی ہے بھائی کہ اس طرح سے پارٹی کی چھوی خراب ہو رہی ہے اس کو درست کیسے کیا جائے سب سے بڑی بات ہے کچھ کام کر لیتے اگر تو مجھے لگتا ہے بیٹکوں میں بکاس کی بات ہوتی بھائی یہ تو لگاتا ہے شیعپال جی کہاں جا رہے ہیں اکلیس جی کب سو کے اٹھ رہے ہیں اکلیس جی کب کارکرٹاؤں کو سمبودیت کرتے ہیں اکلیس جی کی دن چڑھ رہا پر فوکس کیے ہوئے تھے میں تو یہ پوچھ رہا ہوں ان ویدیشی پاریٹکوں کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ کیا ہوا ہوگا جو گنگا ویلاس یوجنا کا لاب لینے کے لیے نکلے تھے لطف اٹھانے نکلے تھے اور چھپرا میں بتائیے ناؤ بھی فس گئی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ بیٹکوں کا دور تو جاری ہے لیکن یہ بھی ستھ ہے کہ کوئی اپنی کمیوں کو تو سوکار کرے گا نہیں اور کمیوں کو نسوکار کرے گا تو مدے جو ہیں جنتہ کے سامنے بیٹکوں میں کیا ان پر چرچہ نہیں ہوتی اگر نہیں ہوتی ہے تو اس سے حاصل پرد کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ جتنی بھی میں نے گھٹناوں کا اللے کیا ہے یہ ورطمان کی گھٹنایں ہیں اور اس سے بڑی بات ہے کہ بیٹک کرنا چاہیے بلکل کرنا چاہیے پارٹی کی رن نیتیاں بنتی ہیں ہر پارٹی اپنی رن نیتی بناتی ہے لیکن مجھے لگتا ہے بھاچپا کی بیٹک کے بعد ایک آج ایک اور خبر ملی کہ ان کے موجودہ عدیق جی کا کاریکال پھر بڑا دیا گیا لوگتنطر کی بات کرتے ہیں کیسے چناؤ ہو جاتا ہے کب چناؤ ہو جاتا ہے دوسری پارٹیوں پہ دوسری لوگوں پہ تنج کسنے والے اپنے ہی لوگتنطر کو نہیں بچا پا رہے ہیں اپنے لوگتنطر کا نہ ثابت کر پا رہے ہیں تو بیٹک کرنی چاہیے اتر پردیش کے سامنے سب سے بڑا ٹاسک ہے سمیٹ کرانے کا انتر راشتی اس طرح سے آپ نے لوگوں کو بلائیا ہے نیوتا دیا ہے کچھ دن پہلے جی نے اس کے پترکار کے ساتھ ایک جمدار ائی پی ایس کی عبدال تھا اور اس کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ انتر راشتی اس طرح تک جو ویڈیو وائرل ہوا ہے اس سے لوگوں کا وشواس اتر پردیش کے پرشاہشن پہ ہوگا تو مجھے لگتا ہے یہ بھی بیٹک کا وشح ہونا چاہیے تھا کہ اس ادھکاری پر کاروائی کیوں نہیں کی جس نے اتر پردیش سرکار کی چھوی دھومیل کی ایسی کون سی دباؤں میں ہے سرکار کہ وہ کاروائی کرنے سے بچ رہی ہے دوسری بات اتر پردیش میں انویسٹر سمیٹ ہے کیونکہ میں بار بار انویسٹر سمیٹ کا نام اس لئے لوں گا کیونکہ انویسٹر سمیٹ میں جو میڈیا سیل سے لے کر کے ان کے ورشت کارکانی سے لے کر کے لوگ سنلپت ہیں بھئی مجھے لگتا ہے کہ پہلے تو اپنی چھوی بچا لیں بیوک جی بیوک جی آپ میڈیا سیل کی بات کر رہے ہیں تو آپ کو میں بتا دوں کہ منیز جگن جو اگروال ہیں انہوں نے بھی جو میڈیا سیل دیکھ رہا ہے اکھلے جی کا انہوں نے بھی آپ سب کیا کہے تھے اور وہ آپ سب کافی دیکھنے میں بھی کافی خراب لگے تھے اور اس کو لے کر بھی ویواد ہوا تھا دونوں طرف سے ویواد ہوئے تھے اس کے بعد میں سمجھوتا بھی ہو گیا لیکن کہیں نہ کہیں سپا کی میڈیا سیل کی طرف سے بھی بڑی گلت ٹپنی ٹوٹر ہنڈل سے کی جاری تھی جو کی ایک عدکاری ٹوٹر ہنڈل ہے سپا کا تو اس پہ جو ہے نشانہ آپ بھی ذمہ دار ہیں اس پہ جو ہے اگر اس طرح کا کوئی وشہ تھا یا جس وشہ کو لے کر کے یہ پورا محول بلا مجھے لگتا ہے اس پہ دو دل کے ذمہ دار پتہ دکاری بیٹھ کے اس مسئلے کو وہ کر سکتے تھے سلجھا سکتے تھے بھئی آپ بار بار لگاتار ویپکش کے پریوار کے پریوار جنوں کو آروپیت کریں گے جن کا رادنیتی سے کوئی سروکار نہیں جن کا رادنیتی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے اس کے بعد آپ اپنے آپ کو آدرش کے روپے ستھاپیت کرنے کا پریاس کریں گے تو ماف کیجئے گا جنتا بھی جاگروک ہے جملا تو نہیں چلے گا لیکن مددہ یہ نہیں ہے میرا کہنے کا تات پر ہی کیا تھا کہ جہاں آپ نے اتنے بڑے سمیٹ کو کرنے کی اوجنا بنا رکھی ہے روپ ریکھا تیار کر رکھی ہے سرکار تو آپ کی انرگل مددوں میں اولج کر کے اپنا سمائے پر بات کر رہی ہے سمیٹ کو لے کر کے کیا تیاریا ہے آپ کی انڈسٹریل پولیسی میں کیا بدلاؤ ہے کس طریقے سے انڈسٹریز کو آپ استحابیت کریں گے انڈسٹریز میں آپ کیس طرح سفسی سنی جی آپ نے دونوں سمانی پروکتاؤں کے بارے میں ان کی جانکاری لی انہوں نے جو جانکاری دی ہے اس کو آپ نے دھیان سے سنا اب آپ کو کیا لگتا ہے جو یہ کانکانی کی بیٹھک وہاں پہ ہوئی ہے دلی میں ان کی رن نیتی ہے 24 کو لے کر نکائے چناؤں کو لے کر اور 9 راجیوں کی جو ویدان سباہ الیکشن ہونے وارے ہیں ان کو لے کر تو آپ کو کہاں تک لگتا ہے کہ وہ اپنے سنگڑھر کو مجبورت کرتے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور ویپکش کہیں نہ کہیں کمزور نظر آ رہا ہے اس پر ابھی منیج جی کے پاس بھی چلتا ہوں میں دیکھیں منیج جی جیسے ہی دلی میں نریند موڈی جی نے میٹنگ کیا اتر پردیس میں اکھلیج جی نے بھی میٹنگ کی اور اتنے پروکتہ دے دیا مجھے تو لگ رہا کہ ابھی تک سپا میں اتنے پروکتاؤں کی بھیگڑ میں نے تو نہیں دیکھا ہے وہ خود ستا ہے مجھے اس کا ناگیان ہو بھیڑ کبھی رہی ہو تو دونوں تیاریم لگے ہیں نریند موڈی جی دلیم لگے ہیں اکھلیج جی یہاں لگے ہیں وہ ابھی پریٹ ٹی میں کٹھا کر رہے ہیں اور اکھلیج جی پروکتاؤں ٹی میں کٹھا کر دی ہے مجھے ایک بات یہ ہے منیج جی کہ منتری بھی اسی لسٹ میں ہے کارکرتا بھی اسی لسٹ میں ہے اور لگ رہا کہ آپ سپا میں کوئی اور پد نہیں رہ گیا پروکتاؤں کے علاوہ اتنی بھیڑ دھیر سرے پروکتاؤں ایک ساتھ بنا دیئے گئے ہیں تو کہیں کہیں اکھلیج جی بھی اپنا پروکتاؤں مادیم سنیجہ پار لگانا چاہ رہے ہوں گے نریند موڈی جی کی جو کارسائلی ہے اس کو تو میں نہیں پورا بشو مان رہا ہے منیج جی انہوں نے سارے پدادکاریوں سے کہا ہے کہ آپ بتائیے دیش میں پردیش میں کونسی کین سرکار کی یوجنا کہاں چل رہی ہے جنتہ ان یوجناوں سے کتنا پربھاویت ہے اور کتنا اس کے بارے میں اس کو جانکاری ہے اور اسی آدھار پر جہاں تک مجھے جانکاری ہے جو بیٹھک میں اپستیت رہے مہارتی سب کی کلاس نریند موڈی جی نے لیا کہ آپ چھے ترم جاتے ہیں جنتہ کو بتائیے اور کتنا ان یوجناوں کو جنتہ پیسر ہوا ہے کہ کیندر سرکار کی اس یوجنا سے اتنا جنتہ لاب ہوا ہے یہ یوجنایں جنتہیت میں چلائی جا رہی ہیں ایسا نیترت ابھی تک تو کسی پارٹی بھی نہیں آیا ہے بسپا ہماری بہن مائوتی جی نے اس بس کہہ دیا کہ ہم چلاؤں لڑیں گے انڈیوال لڑیں گے کسی مطلبہ نہیں ہے تو وہاں تو پتہ ایک دم صاف ہو گیا ہے اخلیج جی نے بھی دیکھا کہ بھائی وہاں بھیڑ بہت تو یہاں پروکتہ ہوں بھیڑ لگا دی جائے ایک طرف سے بیبین جی کے وہاں اتنے پروکتہ ہو گئے ہیں چینلوں میں اگر اندر بھلا لیے جائے تو میری سمجھ چینلوں میں کم پڑ جائے پروکتہ کم نہیں پڑیں گے بیبین جی آپ کے بڑا عروق لگا ہے یہ کار سہلی ہے ہمارے بیبین جی کی ہے اتر پردش میں 75 جلے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ چھوٹے بڑے میڈیا سنسطانوں کو لے کے ایسے بہت سارے میڈیا سنسطان ہے جہاں تک پارٹی کی نیتیوں کو ہماری راشتہ وادی ویچاردھارہ کو پہنچانا بہت آوشک ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بات آپ کو سمجھنی پڑے گی پروکتہ جو ہوتا ہے وہ پارٹی کی ڈھال بھی ہوتا ہے پارٹی کا سمواد بھی ہوتا ہے پارٹی کی پوشاگ بھی ہوتا ہے بھئی پروکتہ کہیں نہ کہیں جو ہوتا ہے پروکتہ کی سب سے بڑی ذمہ داری ہوتی ہے پارٹی کی سکاراتمک یا پارٹی اگر دویدہ میں ہو تو اس کے نکاراتمک پکشوں کو کہیں نہ کہیں سے ڈیمیج کنٹرول کرتے ہوئے سکاراتمک روپ سے پارٹی کے پکشوں رکھنا اور پارٹی کی نیتیوں کو جن جن تک پہنچانا لیکن اگر اس ویشے پہ بھی ٹپڑی کر رہے ہیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ تو سوچنے کا ویشے ہے راشتوادی پارٹی ایک راشتوادی کہیں جانے والی پارٹی جس کے پاس پروکتہوں کی کارکرتاؤں کی کیٹر بیس پارٹی ہے وہ اور بھاچپا مطلب اتنی بڑی پارٹی جس میں مجھے لگتا ہے کہ اگر اتر پردیش چھوڑ کر کے اگر پورے دیش میں دیکھا جا تو پروکتہوں کا ایک مطلب ایک سمودھر تیار ہو جائے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم چھوٹے سے سنگم میں ہی خوش ہیں اگر ہم اتر پردیش کا سنگم ہے تو ہم اسی میں خوش ہیں اور پروکتہ تو ہونے چھوڑے بلکل ہونے چھوڑے بیوی جی پروکتہ ابھی منیو جی کے پاس چلتے ہیں ابھی منیو جی منیو جی تھوڑا سمجھے ہاں بلکل بلکل ابھی اچانک بیوی جی نے اپنی پارٹی کو راشتوادی بتا دیا اگر سماجوادی راشتوادی تو پھر سماجوادی کیا ہے جی بھئی راشتوادی اور سماجوادی کا انتر کیا یہ کیوں سماجوادی راشتوادی نہیں ہوتے راشتوادی سماجوادی یہ بتائیے اس کو اس پچھ کیجئے راشتوادی سماجوادی ہونا ہو نہیں راشتوادی کا سرٹیفیکٹ گل بھاڑبա کے پاسے کیا یہ راشت کے پرتی سمرپڑ کرنے والے راشتوادی نہیں کہہ جائیں گے دلستے 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 دلست سماندھا کرنے والے راستواتی کیسے ہوگا ہے بھارت میں سب لوگ جو ہیں کہیں نہ کہیں آپسی تعمل نہیں ہیں لوگوں کا لوگ ایک دوسرے سے ویرودی ہیں ایک دوسرے کے تو وہ پریم کی گنگا بہانے رکھ دے ہیں اب بی جے پی ایک ایسا سنگٹھنے جو بڑی مجبوطی کے ساتھ اس کا جو لقش ہے وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ وہ نوراجیوں کے ویدان سبا چناؤ اور دوزیار چوبیس کے لوگ سبا چناؤ کو لے کر آگے بڑھ رہا ہے اور ساتھ میں نکائی چناؤ بھی ہے اس کی رن نیتی بالکل صاف اور سپست نظر آ رہی ہے تو میں آپ کا سٹینٹ جانا چاہتا ہوں کہ کانگریس اس سمیں کیا کرتی نظر آ رہی ہے اور کس طرح سے اپنے آپ کو مجبوط کرتی دیکھے گی بی جے پی کے سامنے مانی جی آپ کو اور پینل موجو سبی لوگ کو نمشکار جہن بندی بات دیکھیں مانی جی ابھی اوکسی فیم انڈیا کی ایک ریپورٹ آئی ہے وہ ریپورٹ بتاتی ہے کہ بھارت میں ایک پرسنٹ ون پرسنٹ لوگوں کے پاس چالیس پرسنٹ سمپتی ہے اور جو بھارت کے پچاس پرسنٹ لوگ ہیں ان کے پاس محض تین پرسنٹ سمپتی ہے ایک دشک میں آٹھ سال موڈی جی کو ہو گئے ستہ میں ایک دشک میں پچیس پرسنٹ لوگ گریب بھی ریکھا کے نیچے پہنچ گئے یہ اس سرکار کا ریپورٹ کارڈ بھی کہہ سکتے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے روزگار دینے کی بات کہ ہٹ سال دو کروڑ روزگار دیں گے اب تک سولہ کروڑ روزگار ہو جاتے اُلٹا ایم ایس ایمی اُدھیوک جو ہیں جو سب سے زیادہ روزگار دیتے ہیں ایک لاکھ سے زیادہ اُتھے پردیش میں بند ہو گئے ہیں انہوں نے کہا کسانوں کے آئے دگنی کریں گے اب دگنی کیسے ہوگی میں گننا کسانوں میرے خود پچھلے سال کا بقایا نہیں ملا ہے بتا یہ کیسے دگنی ہوگی انہوں نے چناؤں میں وعدہ کیا اُتھے پردیش میں کہ ہماری سرکار بنے گی مطلب بھاشپا کی سرکار بنے گی اگر تو کسانوں کی جو بھیجلی ہے اس کو ہاپ کر دیں گے چھٹا جانور سے کسان پریشان ہے نو جوان جب یہ فوم نکلتے ہیں نوکریوں کے تو وہ پچھا لیک ہو جاتا ہے بعد میں ریزرویشن کا ایسا رنگہ لگاتے ہیں کہ وہ کوٹ پر ماملہ پوچھتا ہے اب اگنی ویڑ لے کر آیا ہے چار سال کی نوکری کیا یہ مجاک نہیں لگتا ہے مہنگی بیجلی مہنگ آئندھن چار سو کا سلینڈر ایک ہجار کا چالیس کا پیٹرول سو روپے کا بیچ رہے ہیں ڈیزل بیچ رہے ہیں سرکار پونٹوں پہ بیعکاری بن گئی ہے ڈاٹا سے لے کر آٹا سب مہنگا ہو گیا ان کی سرکار نے بتایا ایسی کون سی چیچے جو مہنگی نہ ہوئی ہو جس طرح سے نفرت بھرے بول ان کی سرکار میں گولے جاتے ہیں NCRB کا اکڑا ہے اتر بردیس میں 111 ویدھائی کو پر باجپا کو پر اس نفرت کو گھٹانے کے لیے بھارت جوڑو یا ترہ چل لیے جو دل اور دیماغ میں نفرت ہے اس کو جنتا نہیں پسند کر رہی جب ہی تو جنتا منیو جی ابھی جب راہل گاندی گئے تھے تو انہوں نے خود کہا تھا کہ میں جہاں بھی گیا ہوں مجھے سب سنے بڑے پریم سے ملے ہیں بڑے سوہارد کے ساتھ ملے ہیں جب اترے پریم اور سوہارد کے ساتھ ملے ہیں تو نفرت کی راہ دیتی کہا رہے گئی جنتا بھی نہیں چاہتی نا جنتا میں کہیں بھی نفرت کی راہ دیتی نہیں یہ آپ کہہ رہے ہیں آپ کی پارٹی کہہ رہی آپ کے راہل گاندی جی کہہ رہے ہیں کہ نفرت فیلی ہوئی ہے میں سب سے پریم کی میں باتنے جا رہا ہوں فیلال عبیویج جی سے لگتے ہیں عبیویج جی کیا کہیں گے آپ اس پر راہل گاندی جی غلط کہتے تو جنتا ساتھ نہ کھڑی ہوتی ہو راہل گاندی اپنی آترا میں مہگائی مہگائی کی رٹ لگاتے گھوم رہے ہیں ہمارچن پردیس کی سرکار مانتری منڈل وستار سے پہلے آدھی رات میں اسٹریٹ بیٹ ڈیجل پٹول پہ بڑھا دیا گیا میں آپ کے مادیم سے اپنے منڈو جس سے جاننا چاہتا ہوں اسٹریٹ بیٹ بڑھانے سے ڈیجل پٹول کا دام بڑھنے سے مہگائی بڑھتی ہے گھٹتی ہے ہاں یا نام اس کا اتر دے دے تو اگر مہگائی بڑھا رہے ہیں تو پھر آپ مہگائی کی رٹ لگاتے کس موں سے جنتا کی بھی جا رہے ہیں یہ دوگلہ پنگوالا چریتر کہاں سے لے آتے ہیں یہ کہاں سے اتنی بے سرمی آتی ہے آپ کو آپ خود مہگائی بڑھا رہے ہیں خود مہگائی کی رٹ لگاتے گھوم رہے ہیں یہ چریتر کہاں سے آتا ہے آپ کے سانسٹ کی مرتو ہو جا رہی ہے آپ کے رہلی میں آپ مرتیو تو بھگوان کے ہاتھ میں ہے ہمارے اوپر آروپ کر آتے ہیں مرتیو آپ پاہین کو جناتیو فوٹو آپ پوست کر رہے ہیں کیا یہ سوارد کی بھاسا ہے آپ کونسی فوٹو اٹل جی کی سماندھی پہ آپ جا رہے ہیں تو کیا دکت ہے کیا اٹل جی پوست آتی ہے اٹل جی کے پتے اپتے جرے ٹپڑی کرتے ہوئے یہ سوارد کی بھاسا ہے راہل جی نے کب اپتے جنہ ٹپڑی کی ہے گورو پاندھی کا پوست پڑا آپ نے گورو پاندھی کیا وہ راشتے پروکتہ ہے گورو پاندھی کو جانتے ہیں دیکھیں میری بات گورو پاندھی کی پارٹی کی لائن ہے کیا اب انہوں نے کیا کیوٹ کر دیا کسی نے اس سے کونگریس پارٹی کی جمیداری تو سہنگی ہو جاتی ہے آپ ہماری بات دیئے آپ ہماری بات دیئے اگر سمجھوازی پارٹی کا نوزوان کچھ طرف دکھے گا کیا وہ آخری شاہدب جی کمنٹ کمنٹ مانے جائے گا اگر کوئی کمنٹ کونگریس پارٹی کی نام سے لکھے گا کمنٹ کمنٹ مانے جائے گا آئی ٹی سہل کا کمنٹ کیا آپ 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 باندو آپ باندو باندو آپ باندو جواب دے پاؤں گا میں آپ کا جواب تب ہی دے پاؤں گا جواب یہ بتائیں گے کی کس طرح سے دو پونڈ دو پرسینٹ کا انایمپلومنٹ ریٹ تھا آج آپ کی سرکار میں وہ آٹھ پرسینٹ کو چوبار آپ کس پہ آپ چچا کریں گے کیا راجستان راجستان کے اندر کیا بھارت ہے بھارت کے اندر راجستان ہے بھارت کے اندر راجستان ہے دیش کی سرکار چلاتے ہیں راجستان کا راجستان کا راجست میں راجستان کا راجست نہیں ہے دیس میں اشو دھلو جی دیش سے پتہ ملتری نہیں ہے اشو دھلو جی دیش کی ساکتہ ہے اس کا پناہ رہتے رہیں گے آپ بطائیے سکسٹے چکستان کی بھارت ہے بھارت دیا گھٹتی ہے لگاتار گریبی بڑتی جاری گیا تو آپ جو آب دیں گے کیا راجستان کا جو مکھے منٹریاں دشتے پتھانے ہیں خود خود دھوگڑا چھلیتر اور چہرہ تو بھاجپا کا کیسا ہے سب جانتے ہیں ہم دیش کے بات کر رہے ہیں آپ کی سرکار میں کیسے سال پرسینٹ رہ گئی ایکس پوز جو 90 پرسینٹ تھا وہ کیسے نو پرسینٹ رہ گیا ہے آپ کیسے روز رہ گھنٹ رہی ہیں نوجوانوں کے پاس چون ہو کے نہیں ہے یہ جانتا ہے توفہ دیا ہے کانگریز نے یہ کانگریز کا توفہ ہے جانتاگار آپ کے پاس کہیں کچھ نہیں ہے وہ ہیتی نہیں ہے آپ کوشتے رہیں گے آپ جان کیجئے دکھتے رہیں گے آپ کو کانی کریں گے تو ہم آپ کو گھیرے گی جانتا آپ کو گھیرے گی بھول گئے ہیں کہ دھائی سو میں ارہی دال بکتی تھی آسے آرداد سال پہلے اور نہ بھی کی کوئی بتا دی آنکڑے دیکھ لیجئے آپ تو میں گئی میں گئی اگر آپ کہہ رہے ہیں تو دھائی سو میں دال اس میں کوئی نہیں ہے کیا یہ بھاچپا سے الگ بھی پروکتہ بیٹھے ہیں دو دو پروکتہ بیٹھے ہیں کیا بھاچپا کے نہیں 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 دو پروکتہ نہیں بیٹھے ہیں مجھے کس سے بات کرنی ہے آپ بھاچپا کیلئے ہیں سچائی آپ لوگ سنتے نہیں ہوں دھائی سو میں دال نہیں دکھائی کیا چلیے فلال 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 ہم مدے پر آتے ہیں ستر سال میں ستر رہتے ہیں مول سے دال خریدتے ہیں آج سو سے دو سو روپے تک پوچھ گئی ہے ستر سال میں ننگے پاوتا دیش جب دیش آن آدھوا آرے آئی ٹی آئی ہے آرے آئی ٹی آئی ہے آرے آئی ٹی آئی ہے دور میں سی اے سی پی اے سی اسکتال پوچھا دیئے پیم آسکتال پوچھا دیئے اس دیش کے آدھونیف سنسطح بنایا آئی اس کی بیلوار بنایا میں یوگدان کیا آپ دیکھئے آپ نے جب ستہ میں آئے ہیں آپ نے سیل لیل گھیل بھیل سمپتھیوں کو بیش دیا اس دیش کی جو پائی پائی جوڑ جوڑ کے جو سمپتھی ایجاند کی گئی تھی سیل لے بیگ دی ریل بیگ دی گھیل بیگ دی بھیل بیگ دی آرے روز بیشتے ہیں آپ لوگ شرم نہیں آتی کہ بی اے سنل کی جگہ آپ اپنی کمپنی کو زیو کو سورجی کا لائسنس نہیں دیتے ہیں سرکار سمو سا موچ ہے بی اے سنل کے لوگوں کو شرم آنی چاہیے آپ تو اوٹا چور کوتوال کو ڈاٹے والے میتی کو تہر اوٹا کونس رہی ہے آپ کی کونگریس کو کونگریس نے اس دیش کو جھوڑنے کا کام کیا ہے کونگریس نے مکیدانہ میں لانے کا کام کیا بیوک جی بیوک جی آرو پتتے رو چلتا رہے گا اب انیو جی اب انیو جی میں ابھی جو جانا چاہ رہا ہوں میں جانا چاہ رہا ہوں کہ جو ڈیبیٹ اس لی بیٹھی اس پہ بیٹھی ہے کہ ڈلی میں بی جے پی اپنے سنگھنٹن کو مجبوط کرنے کے لیے اور راجوں میں اور لوگ سباب چناؤ کے رن نیتی بنا رہی ہے آپ کی طرف سے ابھی کیا رن نیتی بنائی جا رہی ہے کونگریس کی طرف سے اور کتنا اس کو لے کے سجگ نظر آ رہی ہے آپ کو میں اس رن نیتی کے بارے میں جانا چاہ رہا ہوں منی جی مجھے دو منٹ دینا اور بھاج پا کے جو ہمارے پروکتہ ان سے کہنا میں انہیں دشتر نہیں کر رہا تھا نہیں تو دیکھو میں پورا ڈشٹب کروں گا انہیں انہیں سنے انہیں انہیں ہوا بھاج ہی نہیں کرنی انہیں ہمارے بھولی بھولی دیکھے پہلے میں بھاج بھاجی راشتے کارے گاندی بیٹک کے بارے بات کرتا ہوں جو سیمت ڈوب رہا ہے اس کے بارے میں سیمت ڈوب رہا ہے سرکار نے جنمیداری سے پلہ جھاڑ لیا سب جانتے ہیں سپرین لوگڈاون میں جو ملکور چل لیتے ننگے پا ان کی موتوی سرکار نے جنمیداری سے پلہ جھاڑ لیا ہماری غلطی نہیں ہے لوگ مقدمہ کرا لوگوں نے کی ویکسین میں جن لوگوں کی موتوی کی اس کا کمپنسیشن ملنا چاہیے سرکار نے اپنی جنمیداری پلہ جھاڑ لیا یہ ہمارا مطلب نہیں ہے تو تھرڈ پارٹی کو کام دے رکھا تھا ہم نے ایجنسی کو انہوں نے ویکسین لگائی ہے تو جو سرکار اپنے لوگوں کی موتو پر جنمیداری سے پلہ جھاڑ لے جوشیمت ڈوب رہا ہے ہمارا تیر تستل بھی ہے پوچھے سنکرہ چاری جی وہاں پیٹ بھی ہے جو اس مارے میں چٹچا کرنے کو بھی تیار نہیں موڈی جی نے پندرہ منٹ کا روڈ شو کرا دلی میں اگر پانچ منٹ پی وہ جوشیمت ہو آتے ایک ہوای دورہ ہی کراتے تو ہمیں لگتا ہے ایسا بھارت کا ناغری سٹیجن اور ساتھ میں سناتن دھرمیوں ہمیں لگتا کہ ہمارے ہتھ کے بارے میں ساتھ سوچتے ہیں کہ آپ سب پریٹن اس طرح بنائیں گے آپ بتائیے گانگا ویلاس کیا ہے کیا ہوتا ہے ویلاس اس میں بیٹ چل لائے سراب چل لائی آپ گانگا کے کنارے پر کوئی لڑکا دارو پینے لگے اس موکت پہ درش کرتے ہیں لگن وہاں پچاس ہزار روپے کے قرائے پہ گانگا ویلاس کیا ہوتا ہے ہمارے ماننے تو سر آنی چاہیے جی 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 پچاس سال وہاں پہ کانگریز کا ساسن رہا ہے جی جی مٹ کی سمسی آج کی نہیں ہے اس میں اپی مسرا کمیشن نے پچاس سال پہلے چیتاونی دی تھی سمیتی کی ریپورٹ نکال کے پڑھ لیں گوگل بھی پریجنٹ ہے اور جو ہمال ان اس کی ریپورٹ پڑھ لیں جو سمسی سمسی کے لیے کیول وہاں پہ کوئی ایک سرکار جی ملوی دار نئی ہے وہاں جو اتنے پچھلے دنوں سے جو ان پلان ڈی بلی منٹ ہو رہا ہے اس سارے کارل پڑھ بات کرتے تو اچھی بات تھی دونوں پالٹیوں کے سرکاروں کو جی مدار ٹھراتے کسی ایک کو نہیں مانتے اور ہم سے زیادہ تو وہاں اترہ کھنڈ میں انہی کا ساسن نہ آئے سیت آلیس میں دیش آجاد ہوا دو ازار میں اترہ کھنڈ بنا ہے دو آجار سے پہلے اتر پدیش میں گھر سرکار موسکل دس سال رہی ہے تیر آلیس سال تو یہ ایسے پا گئے اور دس سال ادھر اوپر ساسن انکہ رہ چکا ہے تو کہنے مطلب کہ پچاس سال سے اوپر انکہ وہاں پر ساسن رہا ہے اور اس راست دی کے لئے بھارتی جنتہ پالٹی کو بہت سرمی سی جب میں دن آ رہے ہیں اس کو کسی راجیتی دل کے اوپر آپ فریم نہیں کر سکتے اور رہی بات دور مکونتی نے دور کیا پیدا منتی نے سو سم گمیرتا سے لیتے ہوئے سمیدن سیلتا کے ساتھ پیمو کے جا رہا ہے اس پیمو سو پیمو کے بعد وہاں موڈی جی کیوں نہیں جو راحت کار مل موڈی جی کو دیکھ راحت کار دیکھ گی یہ چاہتے کہ وہاں کوئی کیجوالٹی ہو جائے اسی طرح جو انہوں نے بھی سے اور سارے اٹھائے میں کہ ساری بات جواب دی دیتا ہوں چرچہ ہماری چرچہ اس پہ ہو رہی ہے کہ سنگٹن کو مجبوط کرنے کے لئے سنگٹن کو مجبوط کر رہی ہے وہاں کانگریس اور سپا کا مجبوط کرتی نظر آرہی ہے اکھلے شادو جی خود اس میں باہر گئے ہو ہیں وہاں پر آدھر کے لنگانہ میں ہیں اور وہاں مہا گڑبندن کی طرف شاید بڑھتے نظر آرہے ہیں اس ہی طرف پہ جانا چاہ رہا ہوں کہ سپا کے ہمارے پروکتہ موجود ہیں سمیں بیوک جی میں پارٹی سمیں کتنا ایکٹی ورک کیا سنگٹن مجبوط کرنے کے لئے رہی ہے دیکھیں پہلے تو میں بدھائی دے دوں بھاچپا کو میرٹ میں سی ٹی ای ٹی کا پیپر دوبارہ لیکھ ہو چکا ہے مطلب ایک اور پیپر لیکھ ہو چکا ہے دو جار بائیس کے یو پی ایس آئی تی یو پی ایس آئی کی جو بھرشتا چار کی بھرتیوں کو لے کر لگاتا سوشل میڈیا سے لے کر کے ہر چینل سے مو بھرے ہوئے ہیں اور نہ کسی بھاچپا کے بڑے جمہدار پروکتہ نے نہ بھاچپا کے پروکتہ وں اس طرح پہ ایک پلاننگ کی ہے جو ہمیں پرشت کیا گیا ہے کہ اب سٹیٹ کارڈینیٹر الگ راجیوں کے بنائے جائیں گے کارکارنی بھی ستھاپنا کی جائے گی کارکارنی کے ساتھ پدھ بھار دینے کے ساتھ ان لوگوں کو ٹریننگ دی جائے گی بقی سماج وادی ویچاردھارہ کو لوگوں تک پریشید کریں اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے جب آپ ایک سامان نیوارگ کے لیے جن سیوہ میں لین ہوتے ہیں تو ایک ذمہ داری کا بھاو ہونا چاہیے تو اس ذمہ داری کے بھاو کو کیسے نرمیت کیے جائے لیکن سماج وادی پارٹی کا سٹینڈ بہت کلیر ہے کہ اب ہم اپنی پارٹی کا ایک سپانشن راستی سطر پہ کریں گے نیشنل کو بنا جائیں گے اس کے بار سنیل کو چلتے ہیں سنیل جی آپ نے سفا پرکتہ کو بھی سنا اب ایک چیز بتائیے کہ دونوں پارٹیوں کی اس سمیے کیا ہے دیکھیں منیج جی سچائی کوئی سننا چاہتا نہیں سچائی تو سنان نہیں دکھت میڈیا پاروپ لگا دیں گے پرکتہ ہے سچائی سے آپ نہیں مکر ستے چاہے وہ یہ بھارت کے بھوی سکہ بھی چناؤ ہے میرا ماننا ہے کہ دیش آج کی سستر پہنچا ہے میں پھر کہوں گا ہمارے بھانی جی کہیں بھاج پر پر بھوکتہ ہیں ہماری پردوسی دیش سے آواز آتی تھی ہمارے پردھان منتری کو دیہاتی عورت دنایا گیا آج بتا دی بھارت کسی کونے میں کسی دیش کی آواز نہیں ہے بھارت کے پردھان منتری کو دیہاتی عورت کہ دے چین لالا کے دکھا رہا ہے دیہاتی عورت تو نہیں کہا جا رہا ہے آگے چھوڑ دیش چلانے بہت بڑی تاکت چاہیے کل آپ نے دیکھا ہے نرین موڈی جی کی سارے وہاں ان کے جتنے سارت سینہ پتی ہیں ایک ساتھ موجود تھے اور جو نرلیس وہاں دیا جا رہا ہے جو کبھی سورگی اندرہ بھارت دیکھا جب بیروز بچوں بچوں کو بھاچ پا کے کاری ریالے پہ لکھ سارت سارت دیتے 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 ڈی راہول ڈی 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 رہے ہمارے سینی کیوں شہید ہو رہے ہمارے بھو 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 بھے چائنہ تکرمان چھو بھو 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 دیتے ڈی ڈی بھو چھو آپ لگوں میں جان چینا کے لیے آپ لوگوں کی فولیشی کیا ہے چینا میں کبھی آدم نے پرہا میں پراخرآن با سیلے کی کیوں کی نہیں بولے ہیں میں جاننا چاہتا ہوں صدیر ہے کوئی چرچہ چینا کو لیا کیوں نہیں ہوئی ہے میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کبھی چینا کو لے کر کبھی چیری ہوئے ہو میں جاننا چاہتا ہوں چینا کی خلک کاری نیتی کا ح았는데 میں آپ لوگ چی واکہ کو ساتھ لے کر کبھی چونی میں آپ بتائیے ہمارے چیتر میں چائنہ کیوں تکرمن کرتا ہے ہمارے دیش کے پردھان منطری کی کوئی ایسی کا جلدوائی جی تھی کہ انہوں نے کہا کہ کسی نے تکرمن نہیں کیا لیکن خود ہی دیش کے رکشہ منطری نے صدن میں کہا کہ چائنہ تکرمن کر رہا ہے ایسے الگ الگ باتیں اور بھاشن کیوں آتے ہیں آپ جواب دیجئے چائنہ کے لیے آپ کی پولیسی کیا ہے آپ جواب دیجئے چائنہ کا ایکسپورٹ کیوں بڑھوائے لگاتا ہے آپ جواب کو دیجئے آپ بچ کی رہے ہیں آپ بچ کی رہے ہیں آپ دیش کی جانتا جانا چاہتی ہے وہ دیکھ رہی ہے کس طرح سے چائنہ کی گل بہیاں کر رہے ہیں جھولا جھولا تے ہیں چیز جیپنگ کو آپ لو آپ کیا جواب دیں گے جانتا جواب چاہتی ہے جانتا جواب چاہتی ہے آپ جواب کیوں نہیں دینا چاہتے چائنہ کی اتھکرمنکاری نیتی کے ورود میں آپ لوگ کیوں وپاکس کے نیتاؤں کو ساتھ لے کے نہیں بیٹھتے ہیں کیوں صدر میں چرچہ نہیں ہونے دیتے ہیں کیوں پی ایم صاحب کبھی چائنہ کا نام لے کر کبھی ورود درج نہیں کرتے ہیں دیکھیں اروپ اور پتہ اروپ کا یہ دور برابر چلتا رہے گا ہمیشہ چلتا ہے ہمیشہ چلتا رہے گا فیلال ابھی جو ہم بات کرنا چاہتے ہیں چھوٹا چھوٹا کمنٹ آپ لوگ کا سب کا لینا چاہوں گا کی دو جار چوبیس کی لوگ سواہ چناؤ کو لے کر بی جے پی ایک رنگتی کر رہے ہیں دلی میں بیٹھ کے اپنے سنگھن کے ساتھ بڑے بڑے پدادکاری وہاں موجود ہیں اور وہ یہ ویچار کر رہے ہیں کیسے ہم دو سا دو جات چوبیس کی لوگ سواہ چیز کو ویجائی بنا سکتے ہیں کیسے ہم نو راجیوں کے ویدان سواہ چناؤں وہ جی سکتے ہیں وہیں ادھر پارٹیاں جو ہیں ویپکشی وہ سیو آروپ پتہ اروپ کھیل لہی ہیں تو میں سب ان کی رنڈیتی کم سے کم شبدوں میں جاننا چاہتا ہوں کی ان کی رنڈیتی کیا ہے چھوٹا چھوٹا کمنٹ سب ہی سب سے پہلے سننی جی آپ بتائیے کی کیا ہے دیکھیں کیا ستے دکھ رہی آپ کو سب کی آپ ایک نیا مہا گھر بندن کی بھی تیاری ہو رہی ہے جی میں چھوٹا دو سنٹس کہنا چاہوں گا کہا رہیم کیسے نبھیں بیر کیر کو سنگ ویڈولترس آپ نے ان کے بھاٹت دنگ تو یہ تو آنے والے مہا گھر بندن کا بھی حال دیکھ لیجیے گا اور رانیتی دو جات چوبیس کی چناؤں میں یہ اسپسٹ ہو جائے گا کہ کون پارٹی رانیت کے چھیتر میں سکری ہے اور کون نسکری ہے جی جی بیویک جی آپ سر دیکھیں میں سے بہتنا کہنا چاہوں گا کہ سماج وادی پارٹی اپنی رانیتی پر کام کر رہی ہے سنگٹن میں سکاراتمک بدلاؤ بھی کیا جا رہا ہے اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ اب ہم راشتری پٹل پر اپنے آپ کو لانے کی ستھاپیج کرنے کے پریاست میں لگے ہوئے ہیں جی بیویک جی ایک سوال میرا آپ سے پیدا ہو رہا دیکھیں مجھے لگتا ہے کہ جتنا بڑا انبھو جتنا بڑا گرنٹ اتنا بڑا اس کا سار جی تو مجھے لگتا ہے کہ آدھرنے شیوپال جی کا جہاں پہ بھی ان کے رانیتی کا انبھو کا یا ان کا ویکتیگت جہاں پہ بھی مجھے لگتا ہے کہ ان کے ہونے کی وجہ سے پارٹی کو لاب ہو رہا ہے یا پارٹی کا وستار ہو رہا ہے سنگٹن کا وستار ہو رہا ہے کارکارنی مجبوط ہو رہی ہے وہ سوائم اس دائیت دوسرا سوال میں آپ سے اور اچھا رہا ہوں کیا آپ مانتے ہیں کہ سویپال جی کو الگ کرنے کے بعد آ کے پارٹی اگتی ہوئی دیکھیں میں بلی ذمہ داری سے صرف اتنا جانتا ہوں کہ رانیتیگ وچاروں میں جب ویوید ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں نقصان دونوں ہی طرف سے ہوتا ہے اور کہیں نہ کہیں یہ بات بھی ست ہے کہ جس بات کو وپکش بھنانے کیا پریاست کر رہا تھا آج وپکش اس مددے پر دھراش آئی ہے کیونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ پریوار ایک ہے پریوار بھی ایک ہے راجنتک وچاردھارا بھی ایک ہے سماجواد ایک ہے اور سب سے بڑی بات ہے سماجوادی کنبے کے اندر آج آدھرڑی شیوپال جی دھال بن کر کے پارٹی کے سامنے آگے کھڑے ہیں جس پہ جس سے کی سب سے زیادہ ہتاشا کہیں نہ کہیں بھاچپاک ہوئے ہیں بیوی جی ایک سوال بچھوڑا صاحب سے اور میں رہا ہے بیتیگر کہ ابھی ایک بیان آیا تھا بھاتپر نیتا کا کہ چچا پتیجہ جیل میں ہوں گے تو کیا ای ڈی اور سی بی آئی سے آپ دریں گے تو نہیں میں تو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ جس ریور فرنٹ کی بات ہوتی ہے تین بار آپ کو بھی پتا ہے آپ تو پرتکار ہیں تین بار انہی کی انہی لوگوں نے کمیٹی بنائی اور تینوں بار آدھرڑی شیوپال جی کو اس میں کلین چٹ دی گئی بھائی سوریش خنبی ایک بار اس کا کمیٹی کا حصہ رہ چکے ہیں جی جی تو مجھے لگتا ہے کہ بھائی اگر آپ کاغجوں پہ کچھ تتھے پرماریت نہ کرتے ہوئے کہ وہ پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سرکار ہماری بھی بنے گی اور کہیں نہ کہیں ای ڈی اور سی بی آئی کی بات جہاں تک ہے آج آپ ویپکش کو ٹارگیٹ کر رہے ہیں کل ہو سکتا ہے کہ جب ہم سرکار میں ہو تو ہم یہ دیوش پور بھاو سے راجنیتی نہ کریں اور آپ کو ہم مریادہ اور سیمیت راجنیتی کا آچران بھی دکھائیں گے فیلار دیر سے آئے درست آئے لیکن چاچا بھتیجے کی جو جگل بندی تھی یہ رنگ بھی لائی ہے عویق جی آپ سے دکھیں منیج جی بھارتی جنتہ پارٹی اپنے دس سال کے سوشاسن کو لے کے چناؤں میں جائے گی اور جس طرح سے ہم نے وہ لچ پرابت کی جو پچھلے سرکاروں میں نہیں پرابت کیے گئے ان لچوں کے ساتھ جو ہم نے کام کیے جس طرح سے ہمارے کارکرتاؤں کے ہمارے نتاؤں کی جنتہ کے بیچ برابر اپرستی بنی رہتی ہے آئے اسمان یوجنا ست پرست گاؤں کو بجلی سے آچھادت کرنا جی اجولہ یوجنا ہر گریب کو چھت دینے کا جو ہم نے کام کیا ہے ان سارے کاریوں کے ساتھ ہم جنتہ کے بیچ جائیں گے اور ہمارے پاس میں بار بار کہتا ہوں کہ ہمارے پاس تروپ کا اکہ ہے آج دیس کی سب سے دنیا کے سب سے بڑی پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی ہے اور دنیا کے سب سے لوگ پری رہیتا نریند مودی بھارتی جنتہ پارٹی کا نیتر کر رہے ہیں ہم اس اپنے تروپ کے دم پہ دوزار چوبیس میں فائٹ کریں گے اور پرچند محمد کے ساتھ سرکار بنائیں گے میں بہت اسپستہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پاس تروپ کا اکہ ہے لوگ تو جو کر لے کے گھومنے کو تیار ہم تو تروپ کا کیوں نہیں چلائیں گے یہ سوال آپ سے بھی ہے آپ نے اجولہ اجولہ لاؤں کی اس کے لئے ایک دھنیواز لیکن تو آپ سرینڈر دام کم کرا دیجئے چھیک ہے اب یہ ڈیبیٹ یہیں پہ سواپ کرتے ہیں سمیہ کا تھوڑا سا باہو ہے فیلال ویویک سیوستو جی آنے کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواز اور سپر پروکتہ ویویک پانڈی جی آپ سمیہ نکال کے آئے اس کے لئے بہت بہت دھنیواز اور ورشت پرتکار ترپاتھی جی آپ کا بھی بہت بہت دھرگوان فیلال آج جو ہماری ڈیبیٹ کا مددہ تھا وہ یہیں تھا کہ پردیش کارکارنی کی بیٹھک جو دلی میں کی گئی وہاں پہ بی جے پی کے بڑے سنگھڑا رتمک ورشت لوگ خود نریند مہدی وہاں پہ اپستیت رہے راستی ادھیک جے پی رڈڈا وہاں پہ اپستیت رہے انہوں نے اپنے آگے کی رڑنیتی تائے کری اور وہاں پہ دشان دردیش دیئے کہ کیسے پارٹی سنگھڑن کو مجبوط بنایا جائیں گے اسی پہ ہماری جو چرچہ تھی وہ آج کی تھی جس میں ہمارے پروکتہ پارٹیوں کے موجود رہے ویپک سماس ساتھ موجود رہا اور وہاں نے بھی اپنے اپنے ویکٹاو دیا اپنے اپنے ترک رکھے فلال آج کی اس ڈیبیٹ میں بس اتنا ہی دش پردش کی خبروں کے لئے دیکھتے رہے پرائیم ٹی وی آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی سچ ساحس سروکار